بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ریکٹینگل آر چیمبر کی ایکسیویشن کے لیے میٹر کے ساتھ مارکنگ کرنا سیکھیں گے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 4 بائی 6 میٹر کی ایک ریکٹینگل درا کی ہوئی ہے انشاءاللہ اسی ریکٹینگل کو ہم زمین پہ میٹر کے ساتھ درا کریں گے پکچر کے مطابق ہم سب سے پہلے اے ٹو بی لائنگ درا کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے زمین پر اپنی 6 میٹر سے زیادہ لانگ رسی کو رکھ کر اس کے اوپر وائٹ پورڈر ڈال لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمیں فرسٹ لائن کے پیرلل ڈسٹنس والی دوسری لائن درا کرنی ہے تو اب ہم سی ڈی لائن درا کریں گے کیونکہ ہماری دونوں پیرلل لائن کے درمیان 4 میٹر ڈسٹنس ہے اس لئے ہم نے پہلی لائن سے کسی بھی جگہ سے اپنے دوسری لائن کے دو پوائنٹ 4 میٹر ناب کر کہیں بھی لگا لینے ہیں اب ہم اپنی سی ڈی لائن کے دو پوائنٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر ڈوری رکھ کر وائٹ پورڈر ڈال رہے ہیں اس طرح ہماری دونوں پیرلل لائنز ڈرا ہو چکی ہیں اس کے بعد میں اپنی اے بی لائن کے اوپر اپنا فرسٹ کارنر فکس کر رہا ہوں یہاں سے میں نے اپنے چیمبر کو سٹارٹ کرنا ہے فرسٹ کارنر کے بعد میرا 6 میٹر ڈسٹنس ہے فرسٹ کارنر سے تو میں نے اے بی لائن کے اوپر دوسرا کارنر بھی فکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کہ میں اپنی اے بی لائن کے اوپر 6 میٹر ناب کر دوسرا کارنر فکس کر رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ہم نے ان دونوں کارنر کو فالو کرتے ہوئے دوسری پیرلل لائن کے اوپر بھی اپنے کارنر فکس کرنے ہیں جس کے لیے ہمیں اس کا ڈائیوگنل کلکولیٹ کرنا پڑے گا ریکٹینگل کے ڈائیوگنل کلکولیٹ کرنے کا فرمول ہے لینڈ سکیئر پلس ویڈ سکیئر کا ہول انڈر روٹ تو میں کلکولیٹر میں آپ کے سامنے سکس سکیئر پلس فور سکیئر کا ہول انڈر روٹ لیتا ہوں تو سیون پوائنٹ ٹو ون آنسر آتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اپنے فرسٹ کارنر سے اپنی پیرلل لائن کے اوپر سیون پوائنٹ ٹو ون ڈائیوگنل ڈرا کر رہے ہیں نیچے ہماری سی دی لائن کا جو وائٹ پاورڈر ڈلا ہوئے اسی وائٹ پاورڈر کے اوپر جہاں ہمارا ڈسٹنس آ رہا ہے وہاں ہم نے اپنا کارنر فکس کر لینا ہے اس طرح اب ہمارے تین کارنر ڈرا ہو چکے ہیں اب ہم سیکنڈ کارنر پہ جا کر فورت کارنر کو ڈرا کریں گے تو سیم وہی ڈائیوگنل ہے سیون پوائنٹ ٹو ون ڈائیوگنل کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے وائٹ پاورڈر لائن کے اوپر اپنا کارنر فکس کر لینا ہے نیکسٹ اب میں اپنے تھرڈ کارنر سے فورت کارنر کا ڈسٹنس چیک کر رہا ہوں تو دیکھیں ہمارا سکس میٹر ایک سیکٹ آ رہا ہے آپ نے ایک بار پھر فائنل کرنے سے پہلے چاروں کارنر کا ڈسٹنس چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں اپنے لاسٹ کارنر فکس ہونے کے بعد ان کے اوپر وائٹ پاورڈر ڈال کر اپنے کام کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کسی بھی ریکٹینگل یا رائٹ ٹینگل کو ڈراغ کرنے کا یہی طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے ایک لائن ڈراغ کرنی ہے پھر اس کے پیرلل لائن ڈراغ کرنی ہے فسٹ لائن پہ اپنا کارنر فکس کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے ڈائیگنل لگا کر اپنے کارنر فکس کر لینا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کا چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ